ایسا لگتا اگر آپ کو بھارت میں کہیں جانے کے لیے ویزا لگوانا پڑتا کشمیر آدھر آباد یا جائپور جانے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت پڑتے ہیں اگر ہمارا بھارت ایک دیش نہیں ہوتا 28-30 الگ الگ دیش ہوتے تو کیسا لگتا دنیا بھر کے دیش اپنی الگ الگ بھاشائے اپنی الگ الگ سنسکرٹی کی وجہ سے بنے لیکن ہمارے یہاں سہگڑو بھاشائے ہیں بولیا ہے ہر طرح کے کلچر ہیں یہاں ہم ایک دوسرے کے لیے سپنے دیکھتے ہیں ساتھ میں گیت گاتے ہیں تیوار بناتے ہیں اس لیے ہمارا دیش دنیا بھر میں سب سے الگ اور اس کا کوئر ہے ایکسپٹنس یونٹی انڈائیو سپنے یعنی کی انیک تن ایک تا کون ہے وہ جس کی وجہ سے آج پورے بھارت کا ایک جھنڈا ہے ایک سویدان ہے جو ایک تاج ہماری پہچان ہے اسے حاصل کرنے والے مہ پورش کا یہ ستان ہے انیس سو سیتالیس میں جب ہم آزاد ہوئے تب پانچ سو پیسٹ ایسے ریاستیں تھی جو ٹوٹ کے الگ ہو سکتی تھی اور تب پیشے سے وکیل اور راجنیتک کوشل کے ماہر سردار پٹیل نے بینا سمیں گوائے ایک ایک کر سبی ریاستوں کے راجاؤں سے ملاقات کی انہیں سمجھایا اور انہیں ساتھ جھوڑتے ہوئے بھارت کا ایک تاج ہماری پہچانے والے مہ 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 پہچانے والے م آزاد کے نقشے کو آج کا آکار دیا سردار ولب بھائی پٹیل وہ ہیں جنہوں نے آزاد بھارت کا پہلا ادھائے لکھا وہ ادھائے جس میں یہ دیش انیکتہ کے بعد بھی ایک ہوا آزادی کے پچھتر سال بعد دیش کے اس یودہ کو ان کا ستان دینے کے بارے میں سوچا گیا جس کے وہ سئی حق دار تھے اور سویم پردان منتری شریر نرندر مودی جی نے اس کی کمان سمالی دیش اتنا بڑا اتنی بڑی آبادی اتنے ہزاروں ورش سال اس کی وراثت اور اس کی ایک تاں کی بار کیا دو چار شبدوں میں کہہ دیں گے دو چار مورتیاں کھڑی کر کے کر دیں گے جی نہیں سردار صاحب کا سممان بشو میں سب سے بڑا ہونا چاہیے یہ میرے من میں جرور تھا لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ یہ صرف ایک مورتی نہیں ہوگی یہاں ایک جیونت سندیش ہوگا عبیرت ویچاروں کا پرواب بہتا رہے گا اور یہ اپنے آپ میں دیش کی ایکتا کا تیرت کھتر بن جائے گا ایکتا نگر کو ایک اس تھل کی روپ میں چنا گیا تاکہ اس تھانی پریشت بھونی کا وکاس ہو سکے اور ساتھ ہی اس تھانی آدیواسی جنسنکھیا کا وکاس ہو سکے اور یہ سنشت کیا جا سکے کہ یہ ایک ایسا اس تھل بنے کہ بھاوش کے پرتی روپ کے لیے ایک پرتیشت آدرش پرتیما بن جائے کسی چھتر کے ساماجی کا ارتھی پیکاس میں صدھار تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس اس پرکار کی اتحاس ایک سنرچنائے ہو یا لینڈ مارک ڈیولپمنٹ ہو جب آپ ایک پرتک اس تھل بناتے ہیں تو وہاں کئی اور چیزیں ہوتی ہیں جنہیں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کیول مورتی دیکھنے کے لیے نہیں آتا تو ایک سٹیچی آف یونٹی بنی اس سٹیچی آف یونٹی کے چاروں طرف ایک انٹیگریٹڈ ٹوریسٹ سرکٹ بنانے کی انہوں نے پریقلپنا کی اور وہ ٹوریسٹ سرکٹ جو ہے اس کی وجہ سے وہاں ہزاروں کام دھندے روزگار اس کے اندر ابھی وردھی ہوئی ایک طرح سے یدی آپ سوچیں تو یہ ہماری اس پیڑھی کے سب سے مہا نیتا کے دوارہ سوطنتر تا سنگرام کے سب سے مہا نیتا کو سمرپن تھا یہ سردار سمارک بیشو بھر کے یاکنیوں کے لیے آکرشن کا کیندر بنے گا آج اندوستان میں تاج محال دیکھنے کے لیے یادتری آتے ہیں امریکہ میں سٹیچو اپ لیورٹی دیکھنے کے لیے دنیا بھر کے یادتری آتے ہیں فرانس کا ٹاور دیکھنے کے لیے دنیا بھر کے یادتری آتے ہیں بھائیو بینوں ہم چاہتے ہیں پورے بیشو کا ایک پرواشن دھام بنے اور یہاں آنے والا دیر دیکھیں کہ بھارت میں ایسے مہا پروش بھی ہوا کرتے تھے پرنٹ تو لے لیا گیا تھا لیکن اسے پورا کرنا آسان نہیں تھا ہمارے پردان منتری پہلے ایسے کسی اوچے پروش پر رکھنا چاہتے تھے لیکن اس کی سٹیبلیٹی کا بھروسہ نہیں تھا اور تب نربتہ ندی کے اندر ستھت سادو پید دویب پر اسے ستاپید کرنے کی یوجنہ بنائی سردار سرورت باندھ کے ٹھیک سام یہ جو ڈیم ہے یہ سردار بھل بھائی پٹیل جی کی ڈریم تھی ان کی پری کلپنا تھی ان کا وچار تھا ان کی عدبھت بدھیمتہ اور اس پرکار کی پریوجناؤں کا پربھاو دیکھنے کی دوردرشتہ کے کارن انہوں نے اکیلے ہی یہ سنشت کیا کہ یہ باندھ بنے گا جس کے پرڑام سوروپ گجرات راجی کے لیے یہ اتدھک سمرندھی کا سبب بنا اس لیے یہ کہنا اوچیت ہے کہ یہ باندھ سویب میں ہی ایک مہتپون اور ایک پویتری ستھل ہے آج گجرات کی آدھی جن سنکھیا سردار سروور کا پانی پی رہی ہے اس لیے دیکھا جائے تو سردار سروور گجرات کی جیون ریکھا ہے نرمدہ ندی سب سے پراشین ندی ہے اب سوچئے اتنے لاکھوں سال پورانی ندی میں اپستھی چٹان کا یہ درویمان سوچئے یہ کتنا مضبوط ہوگا اس لیے ہم نے ویبھن ندشاؤں میں باون ورٹیکل بور ہولز ڈریل کیے پہاڑ کی مضبوطی کی جانچ کے لیے اور وہ کافی مضبوط تھا دنیا کے اونچے سٹیچوز میں جہاں 23 دی ریڈی میر کی اونچائی 49.6 میٹر سٹیچو آف لیبرٹی کی 93 میٹر جپان کے اوشکو دائبوتسو کے 120 میٹر اور تب تک کے سب سے اونچے سٹیچوز چائنا کے سپرنگ ٹیمپل بودھا کی اونچائی 153 میٹر تھی وہیں سٹیچو آف یونٹی کو اس سے 29 میٹر زیادہ یعنی کی 182 میٹر کا بننا تھا 182 میٹر کی اونچائی کا خیال بھی ویدھان سبھا میں بہومت کی وجہ سے آیا کیونکہ راج ویدھان سبھا میں گجرات کی کل سیٹوں کی سنکھیا بھی یہی ہے ایک پرکار سے یہ گجرات کے پتر کو نمند کرنے کی چنتنشیل بھانا کو بھی اچھے سے درش آتا ہے اوچھے سٹیچوز میں ایک کامن بات یہ ملے گی کی سبھی کی ڈیزائننگ میں پیروں کو کور کیا گیا ہے جسے سٹیچو کا بیس بڑا اور چوڑا یعنی مضبوط ہو سکے دنیا بھر میں اوچھے سٹیچوز بنانے کا یہ ایک عام طریقہ ہے لیکن سٹیچو آف یونٹی کو عام نہیں بلکہ خاص بنانا تھا دنیا میں کوئی اور مورتی ایسی نہیں ہے جس کے پیر اور ٹکھنے دکھائے گئے ہوں ہم سردار جی کی پرتیما کو چلتے وے دکھانا چاہتے تھے دنیا کے ناتے وہ ایک اونچی دھوٹی پینا کرتے تھے اس لیے ان کے ٹکھنوں کو دکھانا ضروری تھا یہ ہمارے لئے ایک انوکھا چیلنج تھا لیکن 182 میٹر کی اچھائی پہ خطرہ ہر چیز کا تھا پھر چاہے وہ لگا دار چلتی تیز ہوا ہو یا بوسلے دار بارش گرمیوں کی چپتی دھوپوں یا ایک جھٹکے میں امارتوں کو دھارا شاہی کر سکنے والا بھکم مشکلیں کئی ساری تھی یہ ایریا ایک خاص ونڈ زون میں آتا ہے ہوا کی گتی 49 میٹر پرتی سیکنڈ یعنی کی لگ بگ 130 کلومیٹر پرتی گھنٹے کے برابر ہے لیکن اس سٹیچو کا ڈیزائن 180 کلومیٹر ونڈ سپیڈ بھی جھیل سکتا ہے سٹیچو کسی بھی وپریت پریشتیتی کا سامنا کر سکتا ہے دیکھنے میں لگے گا کہ یہ سٹیچو ایک ڈرم کے اوپر کھڑا ہے لیکن اس کا واسطتویک آدھار زمین سے جڑا ہوا ہے اسی پرکار سیزمیک زون کے حساب سے یہ زون 3 ایریا کا تھا لیکن ہم نے اسے زون 4 کے لیے ڈیزائن کیا ہے اس لیے ہم گرب کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سٹیچو سیکڑوں سالوں تک ایسے ہی اپنے پیروں پر کھڑا رہے گا سٹیچو اف یونٹی کے لیے سمیہ سیما تے کی گئی صرف 42 مہنے کی اور نرمان کی ذمہ داری ملی دیش کے سب سے بہترین کنسٹرکشن کمپنی لارسن اینڈ ٹو گروہ کو اب اس میں سب سے بڑی چنوٹی تھی سکیل کی کیونکہ سکیل لگ بگ ہمارے شریر کے آکار سے سو گناہ بڑا ہوتا ہے اور سب سے بڑی چنوٹی تو یہ انجینئر کے لیے تھی لیکن سو بھاگیا سے ہمارے پاس رام ستار تھے سدار پٹیل ایک کالپنک کردار نہیں بلکہ ایک احتحاسک ویکتی ہے اسی لئے ان کی پرتیبہ بنانا اور بھی کئی زیادہ کٹن تھا چہرے یا ہاؤں گاؤں میں ذرا سے بھی چوک ہو تو ایک بڑی ناراضگی کا کارن بن سکتا تھا ضرورت تھی ایک ایسے کلاکار کی جس کے ہاتھوں میں کسی بھی مورت میں جان پھوک دینے کی کلاو دنیا میں دو آدمی کی ضرورت ہوتی ہے ایک کلپنہ کرنے والا اور وہ پریکٹیکلی کام کرنے والا تو کلپنہ کی ہے مودی جی نے اور ہم ان کے ساتھ کام کرنے کے لئے تیار ہو گئے اس پرتیبہ کے لئے لمبے سمائی تک ادھیان چلا پورے دیش سے جتنے بھی ان کے پوز تھے فوٹوگراف تھے ان کا شلپ تھا وہ سب بولایا گیا سب لیا گیا ہم نے سائکڑوں اور ہزاروں فوٹوگراف کو دیکھا اور جانچا تو لگ بھگ ایک ورش کے سمائے تک پروجیکٹ کے ویچار کے ویبین اس طروں پر ادھارن کے لئے پہلی پرتکرتی ایک چھوٹی پرتکرتی تھی ہم بس اسے لوگوں کے پاس لے گئے اسے دکھا کر ہم نے سب کو یہ کہا کہ یہ ہماری سوچ ہے ایسا ہم سوچتے ہیں اور پھر ہم نے وہ بنایا جسے شلپکار دوارہ بنایے گے آنے والا لوہا ہے بھی یہ تھا دیش کے ہر کونے کی اونرسیب ہر کونے کی بھاگی داری ہر کونے کو اس میں جوڑنا یہ بھی اس کے نرمان کاریے سے جڑا اس میں ہمارے پاس ایک لاکھ انتر ہزار اور کچھ اور نمبرز کے بکسے تھے ایک دن مجھے بلوایا گیا مجھے تین چابیاں دی گئی میں نے پوچھا یہ کیا ہے انہوں نے کہا جو تین گودام ہیں نا اس میں کچھ بکسے پڑے ہیں اس کا لوہا نکال کر آپ کو اس میں استعمال کرنا ہے چوبیس ہزار پانچ سو ٹن سٹیل ستر ہزار ٹن سیمن اور ایک ہزار ساتھ سو ٹن برونز کے استعمال سے سٹیچو کھڑا کیا گیا سمیں سیما نشچت تھی اور کام بہت زیادہ کیونکہ اس کے نیچے بننی تھی ایک ایسی بیلڈنگ جس میں انٹرنس میوزیوم کے ساتھ ساتھ ایلیویٹرز کی بھی پلاننگ تھی جسے یہاں آئے ہوئے لوگ سیدھا 135 میٹر اوپر بنی ویوئنگ گیلری تک پہنچ کر بادلوں کے بیچ سے سردار سروور ڈیم اور آس پاس کی خوبصورتی کا مزہ لے سکے اس طرح کا سمارک بناتے سمیں آپ کو اس کے مینٹیننس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اس لیے ایک بے حد اہم فیصلہ لیا گیا کہ ہم ایسے مٹیریل کو یوز کریں گے جو نیچرلی آکسیڈائز ہو جائے اور پیٹینہ کو ایکوائر کر لے جس سے ہماری لیے لمبے سمیں تک اس کا مینٹیننس ایکنومک ہو جائے گا اور ہمیں اس کی مینٹیننس میں زیادہ سمسیہ نہیں آئے گی سمیت سے آسمان کو جوڑتی سردار پٹیل کی یہ کانسیہ پرتیمہ پرمان تھی کہ بھارت نہ صرف دنیا کے سب سے اوچے سٹیچو کو بنانے کا دم رکھتا ہے بلکہ اس کا نیرمان بھی ایک ریکارڈ تیزی سے کر سکتا ہے 31 اکٹوبر 2018 کو جیسے ہی سٹیچو آف یونٹی کا ایناؤگریشن ہوا گجرات کا یہ چھوٹا سا علاقہ ایک تانگر سیدھے ورلڈ میپ پہ آ گیا مجھے آکرشن پیدا کر کے اٹکڑا نہیں تھا مجھے وہاں سے پریڑنا پیدا کرنی تھی اور اس لیے جیسے بنانے سے پہلے ایکتا کا منتر تھا بنتے سمائے ایکتا کا منتر تھا بننے کے بااد بھی اس پورے پریشت کو بھارت کی ایکتا کا ترتستان بنانے کی میرے مند میں کلپنا رہی اور پھر ایکتا کے سندیش کے ساتھ ساتھ شروع ہی ایکتا نگر کے استطروں میں آنے کی یاترہ ایک ایسا سسٹم بنانے کی یاترہ جس میں یہاں کے ٹرائبل جنسنکیہ کو جل سے جل روزکار اور بہتر زندگی دونوں مل سکے یہ گجرات کے سب سے اووکسٹ شیطروں میں سے ایک تھا اور ان کے پاس اس طر کی کوئی شکشہ بھی نہیں تھی اور نہ ہی اس طر کے جیون اور روزگار کی پہنچ تھی اور جیوکہ کمانے کے لیے اس طر کا روزگار اور کانشل بھی نہیں تھا اس لئے یہ نیوڑے لیا گیا کہ اس پرجکٹ کو وردھی اور سمردھی کے پرتی کے روپ میں آج اور آنے والی نئی پیڑھی کے لیے کھڑا کیا جانا چاہیے یہاں کے جو ٹرائبل لڑکے لڑکیاں یوک یوکتیاں اور جو یہاں کا من پاور کا ریسورس ہے اس کو اس کے اندر ساتھ میں لینا چاہیے سٹیچو آف یونٹی نہیں بنا تھا تب کھیت ہے تھوڑا اس میں سبزی لگا کہ میں سبزی کا کام کر رہی تھی پہلے دوسری کوئی انکم نہیں تھی اور گھر میں دس لوگ کھانے والے ہیں تو ایک ہی لوگ کھمانے والے ہیں پہلے تو پتہ بھی نہیں تھا بانسائی کیا ہے اور دیرے دیرے پیکٹیس کیا ایک پودے لے کا دوسرا پودہ دیکھتی ہوں تو اس کو بانسائی بنا دوں تو ٹورس کو بھی ایسے پیکٹیس کر 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 کے ڈیمو ڈکھایا میں نے ایسے میں نے سکھ لیا بانسائی ایکتہ نرسری کے اندر لگ بک تین سو بہنے سیدھے پرتیخش اور اپرتیخش روپ سے روزگاہ لیتی ہیں جب باہر سے ٹورس آتے ہیں تو ہم تھوڑے تھوڑے بولنے لگے تو ہم سب بہنے ہندی بھی سیکھ گئی اور کانفیڈنس آگئی ہمت آگئی بولنے کی بہت بدلہ آگیا ہے جو لیڈیس لوگ گھر سے باہر اکیلی کبھی نہیں جاتی ابھی دو پہیسہ کما کے گھر میں لاتی ہے تو بہت اس کی تاریب بھی ہوتی ہے گھر میں اکتہ نرسری میں بونزائی جیسے کئی ایکسپیرینسز تو ملیں گے ہی لیکن ساتھ ہی ملے گا سکھی منڈل دوارہ چلائے جانے والے اکتہ کیافے جس میں شاردہ بہن جیسے ہی یہاں کے کئی لوکل مہیلائیں پارم پر ایک ٹرائبل کھانے کا ایسا سواد پروستی ہے جو سیدھا دل میں اترتا ہے اس کیافے کی شروعات ہم نے چار سال پہلے کی تھی ہم سب چالیس لوگ یہاں مل کر کام کرتے ہیں ان سب کو مانیج کرنے کا کام میرا ہے بہت سارے پریٹک ہمارے کیافے میں آتے ہیں اس سے ہمیں ایک جھٹ ہو کر اور محنت سے کام کرنے کی اچھا ہوتی ہے جس کا پھل ہمیں اچھا ملتا ہے اس سے پہلے میں اپنے گھر میں کیول چار لوگوں کے لیے کھانا بناتی تھی لیکن اب کیافے میں ہم دیڑ سو لوگوں کا کھانا بناتے ہیں اور انہیں خوشی خوشی کھلاتے ہیں ہم پریٹکوں کی سنکھیا دیکھ کر گھبراتے نہیں ہیں پھر چاہے وہ سو ہوں دو سو ہوں یا تین سو لوگ ہوں جو وہاں پر آس پاس میں اپتا ہے جو ملٹس اپتے ہیں جو وہاں پر جس طرح کا چاول اپتا ہے جس طرح کی سبزییں وہاں پر اپتی ہیں ان سب آرگینک وسطوع کو لے کر اور وہاں پر اکتا کیفے کے اندر وہ بہنیں کھانا بناتی ہیں جیسے جیسے ہمارے کیافے کا وکاس ہو رہا ہے ہم اور عورتوں کو اپنے ساتھ کام پر رکھنے کی آشہ کرتے ہیں جو عورتیں گھر بیٹھی ہوئی ہیں انہیں بھی ہمارے ساتھ جڑنا چاہیے ہماری طرح وہ عورتیں بھی اپنے پیروں پر کھڑی ہو پائیں ہماری تو بس یہی کامنا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک رول موڈل ہے جو پورے راج جکو سمپورن دا کے طور پر پورے سماج کو دکھانا چاہیے کہ ایک اچھی طرح سے چلنے والی سکھی منڈل کے طرح سے ایک پورے سمودائی کا اتھان کر سکتی ہے سکھی منڈل جیسے موڈل کی وجہ سے پوری کمیونٹی کو فائدہ پہنچ رہا تھا ان مہیلاؤں کر دیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو کام اب تک میل ڈومینیٹڈ تھا انہیں بھی مہیلاؤں نے باکھو بھی کرنا شروع کر دیا میرا نام تڑوی منیشہ بین ہے میں ابھی اوٹو چلا تھے میں باروی تک پڑی ہوں باروی کے بعد میں نے تڑوی کرنا چھوڑ دیا تھا ہمارے گاہوں میں کچھ سکسک لوگ آئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ جی امار سنتر میں ٹریننگ چل رہی ہے جو بھی سکول ڈروپ آؤٹ ہے کولیج ڈروپ آؤٹ ہے یا تو ارلی میریج ہو گئے ہیں سے فیمیل میمبر سے تو جنس کے پاس کوئی سکیل نہیں ہے اور اس کی وجہ سے وہ آنیمپلوئیڈ ہے تو ہم شکشم کرتے ہیں تھرہو ویرئیس سکیل ڈیولپ مینٹ پروگرامز ہم لوگ نے جو ہے وہ پروگرام بیزائن ہمارا رہتا ہے وہ کریکیولم ہم پردان منتری کاشل یا بکاس یو جنا جو ہے پی ایم کی بیوائی اس کے موڈیولز فولو کرتے ہیں اور ایک مہینے سے لے کر تین مہینے تک کے الگ الگ تعلیم کاریا کرم وہ ہم کرواتے ہیں تین مجھے بہت زیادہ پراؤڈ لگتا ہے کہ میں ایسے سٹور کی رجی امو جہاں پر ساری لڑکیاں کام کرتے ہیں کیونکہ یہ پورے ایشیا کا فرسٹ آل ورمن سٹاف سٹور ہے ایسی جگہ پر جاپ کرنا بہت مشکل تھا پہلے ابھی چیزیں آگئی ہیں نہیں تو اس کے جسے ہم لوگ جاپ کر رہے اپنے گھر میں ہرپ کر رہے یہاں تک کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس گاو کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا تھا تیشیو اپ یونیٹی جب نہیں تھا تو میں بہت باہر گئے بھی نہیں تھے ہم نے کچھ بیس اپ بارگر و اگرہ بھی نہیں دیکھا تھا کچھ بھی نہیں کچھ بھی اچھا نہیں تھا لیکن یہ تیشیو اپ یونیٹی بنا ہے تب سے بہت یہ اکتانگر میں بڑھلہ آ گیا ہے میں پہلے کرو میں تھی پھر ابھی میں پرمٹ ہوئی ہوں تو ابھی کرو ٹینر میں ہوں جو نئی لڑکیاں جوئن ہوتی ہے اس میں ان کو ٹریننگ دیتی ہوں بہت اچھا لگتا ہے ہمیں یہ میں اگڈویس پہ چوب کرتے ہوئے اور ہمارے گھر والوں کو بہت پراؤڈ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ اس لیول پہ ہیں ٹیک ٹائم ضرور ایسا آئے گا جیسے ہم لوگ ابھی ایک ایک کر کے پرموشنز لے رہے کہ ہو سکتا ہے جب میں یہاں سے جاؤں تو میری جاگہ کوئی لوکل ہی ہوگا یہاں پہ جو کی اس پورے سٹور کو مینج کرے گا اور اسی سٹور کی رہے گا کوئی لوکل ہی رہے گا کہتے ہیں کہ اچھی سنگت کا اثر ہمیشہ اچھا ہی پڑتا ہے شاید یہ دنیا کے سب سے اوچے سٹیچو کی اچھی سنگت کا ہی اثر ہے کہ یہاں کی مہیلاؤں کے سپنے بھی آسمان چھونے نکل چکے ہیں ایک تا نگر کی مہیلاؤں نے پیچھے مڑ کے دیکھنا بند کر دیا مہیلاؤں کے دیکھنے ہمیں سے ہمیں سے رہتی تھی پھر جیسے جیسے میں ایسا قائد کام کرتی تھی سب لوگوں سے ملنا ہوتا ہے نئے نئے لوگوں سے روز ہم ملتے تھے تو تھوڑا ڈر کم ہوا اس طرح سے مطلب میرے اندر ایک جو ڈر تھا وہ نکل گیا یہاں پر پہلے جب وہ سٹیچو افیونیٹی نہیں تھا صرف سرڈہ سروڑ ڈیم تھا اور یہ نرمدہ ندی تھی تو لوگ کام کرنے کے لیے باہر جاتے تھے جیسے بروڑا ہے احمد آباد ہے یا پھر کئی اور جگہ پر اب لوگوں کو کہیں پر جانے کی ضرورت نہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھر اپنے گاؤں میں یہی پر رہ کر اپنا گھر چلا سکتے ہیں کہانی کا ستردھار اگر ہم بولتے ہیں ایک جگہ کا اگر ہم ستردھار بولتے ہیں تو ہمارے گائیڈ جو ہیں وہ وہ ایک تانگر کے ستردھار ہیں دوہزار اٹھارہ میں جب شہچو کا اناؤگریشن ہوا تب سے میں یہاں پر جوب کر رہا ہوں اور اس جگہ سے میرے بہت پرانے ریلیشنز ہیں کیونکہ میں یہیں اسی ڈسٹرک سے بلانگ کرتا ہوں جو ایک ویوئنگ گیلری بنائے گئی وہ کچھ اس طرح سے بنائے گئی کہ سردہ صاحب کا جو سپنا جو انہوں نے دل سے دیکھا تھا آپ ان کے دل میں کھڑے ہو کر اس سپنے کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یوئنگ گیلری سے ایک تو آپ کو دونوں طرف کا نظارہ ملتا ہے اس کے علاوہ سٹیچو کس طرح سے بنا ہے سٹیچو ہولو ہے اور سٹیچو کا مینٹننس کس طرح سے ہوتا ہے وہ بھی پریٹک دیکھ سکتے ہیں آپ ایکزیبیشن ایریا پر پہنچیں گے تو ایکزیبیشن ایریا میں سب سے پہلے ٹیکنیکل فوٹوز بتایا گئے ہیں سٹیج وائز کہ کیسے یہاں پر کچ سٹکشن ہوا اسے کے بعد سردار واللپ بھائی پٹیل کے جیون سے جوڑی ایک چھوٹی سی دوکیمنٹری بتائی جاتی ہے اس کے لئے ہم نے ایک سیپریٹ ٹیٹر بنایا ہوا ہے دو ہزار اٹھارہ میں جب سٹیچو آف یونٹی اناگریٹ ہوا تب ہم نے سوچا اتنے پوجنیے ویکتی کے چرنوں میں پوش پرپن کیے جانے چاہیے اب اتنی بڑی مورتی کے چرنوں میں پوش پرپن کرنا یعنی روز نئے فلاورز کہاں سے لائیں گے تو اس وجہ سے ہم نے ایک پلان کیا کہ ہم یہاں پر ایک ویلی ہی بنا دیں گے ایک فلاور گارڈن بنا دیں گے ایک خوبصورت سوچ سے بنی یہ ویلی آف فلاورز یا بھارت ون چوبیس اکڑ میں پھیلی ہوئی ایک ایسی مہکتی تصویر ہے جسے دنیا کے ہر رنگ کے پھولوں سے سجایا گیا دوہزار سولہ میں ارٹالیس ہزار پودوں سے شروع ہوا یہ بھارت ون آج بائیس لاکھ سے بھی زیادہ پودوں کو پنپنے کا افسر دے رہا ہے تورس سرکٹ میں جب لوگ آئیں گے تو پردان منتری جی کا یہ بھی ویچار تھا کہ ماتر وہ تین چار گھنٹے کے اندر آ کر دیکھ کر چلے نہ جائیں وہ رکے ہیں اور ترہ ترہ کی چیزیں ایسی بنائی جائیں جس کے اندر سارے پریوار کو کچھ نہ کچھ آکرشن کا ملے اسی طرح سے وہاں پر مانیہ پردان منتری جی کی پرکلپنا کی انسار ایک میعوا کی فورس بھی بنایا اگر کسی جدر کی مٹی اوبجاؤن نہیں رہی ہو تو میعوا کی تقنیق اس کھتر کو پھر سے ہرا بھرا کرنے کا بہت اچھا طریقہ ہوتی ہے میعوا کی فورس کا نام جیپین کے مشہور بوٹنس ڈاکٹر اکیرہ میعوا کی کے نام پر ادھارت ہے ان کے دوارہ وکسیت کی گئی ٹیکنیق سے پیڑ پودوں کو دس گنا تیزی سے بڑھایا اور تیس گنا ڈینس کیا جا سکتا ہے اس ٹیکنیق کا فائدہ ان اربن ایریاز کے لوگ اٹھا سکتے ہیں جن کے پاس سپیس تو بہت کم ہے لیکن نیچر کے قریب رہنے کا من بہت زیادہ ہے انسان اور نیچر کی ایسی ہی قریبی کو دکھاتا ہے سترہ اکڑ میں پھیلا ہوا آرگیا ون اچھے سواستہ کی اور لوگوں کو جاگرک کرتے اس ون میں لگ بگ اسی میٹر لمبائی کا ایک تری ڈائمینشنل ہیومن فگر بنایا گیا جس کے الگ الگ باڈی پارٹس میں ایسے ونسپتی لگائے گئے ہیں جو انسان کے شریر کے اس حصے کے لیے اپیوگی ہو جہاں ایک طرف نیچر کا ایک روپ یعنی ہریالی دکھاتی value of flowers ہے وہیں دوسری طرف ہے نیچر کا دوسرا عدبد روپ یعنی پشو پکشیوں کو دکھاتی کیوڑیا جنگل سفاری جو واسطوں میں سردار پٹیل جیولوجیکل پاک ہے اور ایک چڑیا گھر ہے یہ ہمارے سب سے اچھے آکرشنوں میں سے ایک ہے یہ چڑیا گھر سٹیچو کے باد سب سے زیادہ پریٹکوں کو اپنی اور آکرشت کرتا ہے جنگل سفاری اس کے لئے 200-2001 سمتل زمین کے ضرورت ہے تو پردان منتری جی نے کہا کہ یہاں اگر سمتل زمین نہیں ہے تو پہاڑیوں کے اوپر بنا دیجائے پہاڑیوں کے اوپر جب بنانے گئے ہم لوگ تو ہمیں لگا کہ یہ تو الگ لگ لیویس کے پہاڑیوں ہیں تو جنگل سفاری بنائی سات لیویلز میں جو ستائیس میٹر سے ایک سو اسی میٹر تک کی الگ اُلگ اُلگ پہاڑیوں ہیں ان کے اوپر پہاڑی اس کا پلان کیا گیا یہاں پر اینیمالز کو بڑے بڑے اینکلوزرز دیئے گئے ہیں اور یہ انڈیا کی سب سے پہلی گلاس گیلری جو جہاں پر آپ بہت ہی سپیشلی کارنیورس اینیمالز آپ کو بہت ہی نزدیک سے دیکھنے ملتے ہیں جنگل سفاری کے اندر لگ پندرہ سو پشو پکشی پرانی سترہ دیشوں سے اور بھارت کے اور اس کے اندر سو جتنی پرجاتی تھیں وہ پشو پکشی اور پرانی کو علاقے بس آیا وہاں پر ایویری بنائی گئی ایویری جیوڈیسک ڈوم کیوں اندر بنائی گئی تو جب بنانے گئے تو دو ایویری بنائی ایک بھارت کے پکشی اور ایک ویدیشی پکشی پکشی کے لیے میرا نام تروی دیلی ہے اور ابھی ایس پی سو میں کام کرتا ہوں میں رائنو کا ایک کیر ٹیکر ہوں میرا نام سریتا بین ہے اور میں کیوڑی کولونی کے ایک تانگر وہاں کی رہنے والی ہوں ہم سبھی اینیمالز مجھے تو ویسے سبھی پسند ہے لیکن سب سے زیادہ جیراف وہ میرے ساتھ زیادہ رہتی ہے یہاں میرے ساتھ کھیلتی رہتی ہے زیادہ دوستی ہو گئی ہے اس کے ساتھ میں پہلے ایک ریسکویر تھا 18 سال سے میں فوریش ڈیپارمنٹ کے اندر ساپ سے لے کے مگر سال سے لے کے یہ سب ریشو کرنے کا کام کر رہا تھا ابھی جیسے یہاں پہ یہ سب آیا ہے تو اس کی وجہ سے میں پرائیویٹ جوب سور دیا اور میرے کو اینیمل پہلے سے پسند تھے تو ابھی میرے کو اینیمل کے ساتھ رہنے کا موقع ملے ہے اور سب سے بیش بات تو یہی ہے کہ گزرات میں کئی بھی بھی اینیمل میں رائنو نہیں ہے اور ہمیں رائنو جیسے اینیمل کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے ہے بہت کچھ بدل گیا ہے سوچ بھی نہیں سکتی کتنا کچھ بدل گیا ہے میرے جیوان میں ہم میں پہلے کچھ نہیں کرتی تھی گھر میں تھی پہلے تب میں ٹریننگ میں گئی اور وہاں بہت پشو پکشیوں سے جو پریم ہوا اور یہاں آ کر بھی مجھے بہت اچھا لگا سرکاری نوکری سے بھی زیادہ یہ نوکری بہت اچھی ہے میرے لیے کیونکہ یہاں جو خوشی ملتی ہے وہ کسی بھی نوکری یا کسی بھی کام میں اتنی خوشی نہیں ملتی ہے میرے کو یہاں آوکے میرے کو ایک فرینڈ جیسا محسوس ہوتا ہے اب ایسا لگتا ہے کہ گھر کے علاوہ میرا دوسرا بھی کوئی فیمیلی ہے جس طرح ہر پریوار میں بچوں کا ایک ویشیش مہتوہ ہوتا ہے ویسے ہی مہتوہ ایک تاناغر میں بچوں کو دیا گیا جب خاص طور پر ان کے لیے اٹریکشن پوائنٹ ڈیزائن کیے گئے پھر چاہے وہ تین اکر سے بھی زیادہ ایریا میں پھیلی ویدوں میں بتائے گئے شری انتر کی طرز پر بنی دیش کی سب سے بڑی بھول بھول میز گارڈن ہو یا پھر سواستہ خان پان کے فائدوں کو کھیل کود کے ساتھ سکھاتا ہوا چلڈرن نیوٹریشن پاک ہو لیکن سب سے خاص ہے بھارت یا مول کے ڈائنو سرز کی دنیا نرمدہ ویلی میں خدائی کے دوران پایا گیا کی آج سے لاکھوں سال پہلے یہاں پہ راج سال نرمدہ نیوٹریشن نام کے ڈائنو سال بستے تھے جن کے ریپلکا کو نزدیک سے دکھاتی ہے ان کے بیچ سے دورتی ہوئی ڈائنو ٹرین یہاں پہ ٹوریسٹ آئیں گے تو بچوں کے لیے چلڈرن نیوٹریشن پارک بنا بڑوں کے لیے وردوں کے آپ کشمیر میں لداخ میں ریور رافٹنگ کر کے آئیے اترا کھنڈ میں ریور رافٹنگ کر کے آئیے اور کیوریہ ایک تانگر میں ریور رافٹنگ کریے آپ کو یہاں پر زیادہ مزہ آئے گا کیونکہ یہاں پر فلو اتنا فاسٹ ہے اور یہاں پر گیارہ ریپٹ ہیں پانچ کلومیٹر رافٹنگ کر کے نہیں آئے گا دن میں تو ایسے ہمارے کئی سارے اٹریکشن ہیں اس کے علاوہ رات کو بھی ہم لوگوں کو منورنجن دے سکیں اس کے لیے جیسے ہی سورج ڈھلتا ہے سب سے پہلے سٹیچو کے اوپر ہی بہت ہی سندر state of the art پرو رانیوں کی آکریتیاں ساتھی ساتھ وہاں پر پیڑ پودھوں کی بھی آکریتیاں ہے جو پرکاشت ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی سنگیت کا بھی آنند لیا جا سکتا ہے پھر ہمارے پاس ایک بہت ہی پویتر اور سکھد احساس دینے والی نرمدار تھی ہے یہاں جب شام اترتی ہے پروت سر جھکاتے ہیں آستہ کا ایک چراغ جلتا ہے شردہ کی ایک لو چمکتی ہے اکتہ نگر ایک ایسا انوبہ ہے جو کئی دنوں تک انسان کے ساتھ رہتا ہے یہاں کے لوگ یہاں کی سنسکرطی یہاں کے لینڈسکیپ اور یہاں کی ادونکتہ دلوں میں ایک ایسا احساس بن کے ٹھیر جاتا ہے جسے بھوننا ناممکن ہے آپ یہ جان کر آشتر یا چکیت ہوں گے کہ 2018 سے ہمارے پاس ایک کروڑ سے زیادہ پریعتک سٹیچو آف یونیٹی میں آ چکے ہیں ٹورسٹ کو یہاں تک آنے میں کوئی پریشانی نہ ہو اس لیے بنایا گیا ہے ایک تا نگر ریلوی سٹیشن جہاں کی کنیکٹیویٹی چننائی ممبئی ڈیلی والا نسی ایمداباد جیسے پرموک شہروں سے ہے ہمارے ہمارے یہاں دس ہزار جتنا فوٹ پول رہتا ہے ویکنڈ پر یہ نمبر 20 ہزار تک بھی پہنچ جاتا ہے اور جب لمبی چھٹی ویکنڈ آتا ہے بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں دیوالی کا سیزن آتا ہے تب آکڑے 50 ہزار تک بھی پہنچ جاتے ہیں ایک تین اگر میں کئی ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ایوینٹس کا آیوجن اب تک ہو چکا ہے پھر چاہے وہ انوائیمنٹ کو دھیان میں رکھ کے 2022 میں کیا گیا مشن لائف ہو یا پھر انکریڈبل انڈیا کے انڈر 2023 میں وینٹیج کارز کا انٹرنیشن موٹرین کمپیٹیشن یا 2023 میں ہی جی ٹوئنٹی دیشوں کے پچتر سے زیادہ ڈیلیگیٹس کے حصہ لینے والے ٹریڈ ان انویسٹمن ورکنگ گروپ میٹنگ پریٹن میں لوگ جو کچھ بھی دیکھنا چاہتے ہیں وہ سب سٹیچو آف یونٹی میں موجود ہے وہاں جو کوئی بھی سب 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 کچھ بہت اچھے طریقے سے دیکھنا اور جانے نہ کہ اس سٹیچو آف لیورٹی سے دھوگ نہیں ہے یہ سٹیچو بتاتا ہے کہ انڈیا کھا پہنچنے والا ہے ہمیں بھی اسے دیکھنا ہے یہ دنیا کی سب سے اونچی مورتی ہے اور یہ عویش وست نیے ہے مجھے پرکریتی پسند ہے بہت اچھی چیز لگی یہاں پہ ساری لیڈیز کو ایمپلویمنٹ ملا ہے سب کو ایک بات تو وزیٹ کرنا ہی چاہیے یہاں پہ اپنے سی اتنا سالے کچھ بنا لینا وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی چیز ہے یہ واقعی وشوست تاریہ ہے آسمان سے بات کرتے ہوئے سردار کو ہم دیکھتے ہیں تب ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہمارا راستر یہ سربوت تم ہے اس نے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ بھارت بڑا سوچنے اور بڑی اپلپ دیا حاصل کرنے کی شمتہ رکھتا ہے صرف جو ابن ایریا سے آ رہے ہیں ان کو نہیں بلکہ میرے ایک بھائی بہن جو رورل انڈیا سے آ رہے ہیں جب وہ اس پرتما کو دیکھتے ہیں تب بھارت نرمان کر سکتا ہے بھارت کچھ ایسا کھڑا کر سکتا ہے جو پورے وشو میں کہیں نہیں تھا تو یدی ایسا کیا جا سکتا ہے تو پھر کچھ بھی سنبھ ہے سٹیچی آف یونٹی راشتری اگورف کا پرتیق ہے سٹیچی آف یونٹی راشتری آن بان اور شان کا پرتیق ہے سٹیچی آف یونٹی بھارت کے نئے سوان کال کا پرتیق ہے کوئی سردھا سے آیا ہوگا کوئی جگہ سا سے آیا ہوگا کوئی اتحاس کو سمجھنے کے لیے آیا ہوگا وہ کوئی آرکیٹیکچر مارویل کو دیکھنے کے لیے آیا ہوگا جس بھی بھاو سے آپ آئے لیکن یہ سردھانجلی یہاں پورن نہیں ہوتی ہے سردار ساپ کو سچی سردھانجلی تب سچی بنتی ہے جب میں یہاں سے جانے کے بار ہر پل ایک ہی سپنے کے ساتھ ہی بنوں گا جو سپنا ہوگا ایک بھارت سریشت بھارت کا بھارت میں الگ الگ علاقے بھاشا اور سمپردھائے کے لوگ الگ الگ رنگ کے ان پھولوں کی طرح ہیں جو ساتھ بل کر ایک خوبصورت گلدستہ بناتا ہے اور پھولوں کی مہگ کی طرح ہی انسانوں میں بھی ویلیوز کی مہگ بستی ہیں وہ ویلیوز جو ہم کو اپنے بزرگوں سے ویراست میں ملتی ہے ہم جائیں گے نئے لوگ آئیں گے سمیہ بدلے گا سال بیتیں گے لیکن انیکتہ میں بھی ایک رہنے کی یہ ویلیوز ہم بھارتیوں کے اندر ایسے ہی ٹکی رہنی چاہے بلکل سردار پٹیل کے سٹیچو آف یونیٹی کی طرح جو وقت کے مار کے بعد بھی سال در سال ستر رہے گا اور اس بات کا پرتیق بنا رہے گا بھارت کی اکھنڈتہ صرف کہنے یا سننے کی بات نہیں بلکہ ایک سچائی ہے وہ سچائی جو پیڑی در پیڑی ہم نے سنبھال کے رکھی ہے جائے